منحج سلم کو سمجھنے کے لئے کون سی کتب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے منحج سلم کو سمجھنے کے لئے ہمارے فیال سے آپ اگر کون سی کتاب پڑھیں اگر پرانی کتابوں کو پڑھنا ہے تو عقیدے میں آپ عقیدت السلف آل الحدیث عقیدت السلف آل الحدیث صاحبونی کی ہے اس طرح عقیدہ ابن ابی حادم اور دوسرے اور پھر منحج سلم کو سمجھنے کے لئے صلاة اور زکاة کے مسائل میں تو آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اور پھر عام طور پر مختصر طور پر سمجھنے کے لئے جو کتابیں اس باب میں لکھی گئی ہیں اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ نے لکھا ہے تردید کر کے جن رسالوں کی جو مذاہب وغیرہ پر تحصو کرتے ہیں وہ منحج سلم کے خلاف ہیں یا یہ کتاب ہے جو ہندوستان میں اردو میں ایک صاحب ہیں اچھے عالم ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے منحج سلم کو واضح طور پر ذکر کیا ہے وہ کتاب ترجمہ انہوں نے کیا اردو میں ارے پاس دے جاتا انہوں نے تو بہرحال آپ دیکھیں اس کو وہ کتاب انڈیا میں بھی انڈیا میں ملتی ہے بہرحال مل سکتی ہے بمبئی میں وہ رہتے ہیں کفائد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب شاید ان کا ویڈیو وغیرہ بھی آپ سنتے ہوں گے اسی طرح شیخ ابن باز وغیرہ کی چھوٹی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ تو جو بھی کتاب ہیں تفلید اور اتباع سنت پر ہیں آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں منحج سلم ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرا ایک مشورہ ہے کہ ہر بھائی کو میں نے تھوڑی سے محنت کی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ اور کتابوں سے اچھی ہے لیکن یہ ہے کہ رمائے دیوبندو کا مشورہ کے نام سے جو میں نے جمع کیا ہے اگر آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ علماء مذہب سلم پر روکی روشنی میں آپ روشنی حاصل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دوسری کتابوں کے بعد اس کو پڑھئے دیکھئے اور اپنا تاثر اس میں آپ ذکر کیجئے کہ اس سے فائدہ ہوا کی نہیں کیونکہ ہمارے مامانہ سجاد مومانی نے آل حدیثوں کے فلاح بہت کچھ لکھا اور آل حدیثوں کو مٹانے کی کوششتوں پر جو ان کے اجتماعات اور مجالس ہوتی تھی اس کا ویڈیو کوئی ملا تو میں اس پر کچھ لکھا ہوں انہیں نہ برا کہا ان کو نہ کچھ دلیگی کے روشنی میں بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ جماعت تولیغی کے ساتھ جو آپ کی خاص عقیدت ہے اسی طرح آپ کا عقیدہ یہ کہ نئی مذہبہ حانفی پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے امریکہ وغیرہ میں بڑی کھل بڑا ہٹ رہے کہ علیہ دیسیت پھیل رہی ہے اور جامعہ اسلام مدینہ منگورہ وہ بھی پھیلا رہا ہے اور مدینہ پوری حکومت سعودیہ یہ غیر مقلدیت پھیلا رہی ہے پھر اس کو پڑھی ہے تو انشاءاللہ بہت سیم چیزیں واضح ہو جائیں گے